اسلام علیکم کچھ اس طرح کی بیٹھیں جنہیں ہم ٹھیک نہیں سمجھتے یہ دراصل بالکل نارمل ہوتی ہیں ان کی وضاحت کرتا چلوں تو مرگیوں کے جسم میں خازمہ میں مدد کرنے والی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی آنٹ کے آخر میں موجود ہوتی ہیں اور بڑی آنٹ کے آغاز پہ ہمیں نظر آتی ہیں انہیں ہم سیکا کا سیکل تھیلیوں کا نام دیتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ چھوٹی آنٹ سے فائبرس میٹیریل یعنی کہ ریشہ وغیرہ اکٹھا کرنا اور اس میٹیریل سے زیادہ سے زیادہ مزید پانی اپنے اندر جذب کرنا اور مزید اس کی توڑ پھوڑ کر کے فرمنٹیشن کر کے ان تھیلیوں سے ان سیکا سے اسی میٹیریل کو اسی ریشہ کو دن میں تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ باہر نکالا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کی رنگت نظر آتی ہے اس لیے یہ بیٹ دوسری بیٹو سے الگ ہوتی ہے اس کی رنگت اس کی کنسسٹنسی ہمیں الادہ لگتی ہے نارمل بیٹے پتلی نہیں ہوں گی سبز براؤن یا کسی بھی دوسری رنگت میں اور اوپر سفید یوریٹ کا حصہ آپ کو نظر آئے گا لیکن جو نارمل سیکل ڈراپنگز ہوتی ہیں سیکل بیٹے ہوتی ہیں وہ بھورے رنگ کی نرم ہوں گی مائس یعنی گلی ہوں گی نمی والی ہوں گی یا پھر اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا قرار بھی ہو سکتا ہے لیکن بیٹ آرموسٹ اسی طرح کی ہوگی کہ جیسی آپ کو تھامنل کے اوپر دکھائی گئی ہے اور بعض اوقات یہ بدبودار بھی ہوتی ہے اس لیے اسے آپ نے کسی بھی صورت میں اس چیز کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا کہ کہیں ہمارے برڈز کو ڈائریا لاہق تو نہیں ہو گیا انہیں اس حال تو نہیں ہے انہیں کسی بماری کی وجہ سے اس طرح کی ڈراپنگز یا ان کے حازمہ حراب ہونے کی شکایت تو نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ بلکل نارمل چیز ہوتی ہے اس لیے سیکل ڈراپنگز کو وہ والی بیٹھیں جو سیکا سے نکلتی ہیں جن کے اوپر اس طرح سے آپ کو بابلز نظر آتی ہیں نارملی اس رنگت میں یا کسی بھی اور کلر میں لیکن اس طرح سے یہ نارمل ڈراپنگز سے بلکل الادہ ہوتی ہیں انہیں ہم اب نارمل نہیں کہہ سکتے یہ بھی ٹھیک ڈراپنگز ہوتی ہیں اور یہ سیکا سے نکلی ہوتی ہیں تو ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ اس طرح کی ڈراپنگز نظر آتی ہیں تو ڈائریا کے لیے اس حال کے لیے یا کسی دوسرے مرض کی ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیے گا یہ نارمل ڈراپنگز ہیں اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ